دور فتنہ اثر کہن آؤ یہ دور فتنہ اثر روان مہین آج ہمیں آزاد ہوئے تحضر ورش بھی گئے ان تحضر ورشوں میں ہمارے حکمران بدلے ہمارے نظریات بدلے مگر افسوس کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہماری تقایی کے موضوعات نہیں بدلے جنابِ اللہ آنکھ جو کچھ بھولتی ہے لب پہ آسکتا نہیں آنکھ جو کچھ بھولتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مہمے مہمت ہوں کیا سے کیا ہو جائے جنابِ اللہ میں سنوان کو یہ ہی رس کرتا ہوں جنابِ اللہ کیونکہ ایک زبان ہمیں کیسے کامیاب کر سکتی ہے کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور ایک مسلسل مہنس اور لگن ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کو مہنس کرو کامیابی وہ خود دے گا اغیار کو افقار و تفیل کی غدائی کیا سجھ کو نہیں اپنی خودیتت بھی رسائی جنابِ اللہ کیونکہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی زبان کو تباہ کرنی ہے قوم خود پا خود تباہ ہو جائے گی ہماری قومی زبان اردو ہے جو کہ ایک لشکری زبان ہے مگر افسوس کہ کافی عرصے سے ہماری زبان زوال بزیرا ہے اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں دار سارے جہاں میں دھون ہماری زبان ہی ہے جنابِ اللہ ایک تھا کی جس کے پیروں میں زنجیریں ڈالتی گئیں اور کچھ ہی دیر پاس وہ زنجیریں کھولتی گئیں جنابِ اللہ یہی چھال اس قوم کے ساتھ ہوا ہے جنگِ آزادی کے پاس ہمارے پیروں میں انگریزوں نے زنجیریں ڈالتی گئیں اور کچھ ہی دیر پاس یہ زنجیریں کھولتی گئیں مگر افسوس کہ اب زنجیریں سوچ پڑڑ چکی تھی اور مگنیت کا یہ عالم تھا کہ ہم زبان بولتے تھے تو انہی کی بولتے تھے ثقافت بولتے تھے تو انہی کی بولتے تھے یہاں تک کہ قانون بھی انہی کا نازل تھا جو ابھی اللہ نہائیت افسوس کے ساتھ پھولتے جا رہے ہیں ہم اس زبان ہی داری تھی جس کے لیے سیکسیت نے محضت کی جس زبان میں انشاء ہی داری تھی ملکا پھولتے ہی داری تھی اور بایس دیگر سوڑتے رہے ہیں ہی داری تھی شکریہ